مچھلی کا ذکر سنتے ہی ہمارے ذہن میں یا تو پانی کا حیال آتا ہے یا پھر مچھلی سے بنی ہوئی کھانے کی ڈشیز کا لیکن کیا آپ جانتے ہیں ایک مچھلی ایسی بھی ہے جو پانی اور ہشکی دونوں پر رہ سکتی ہے اگر نہیں تو ہماری آج کی ویڈیو کچھ ایسی ہے لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پڑھنے ہیں تو چینل کو میرے سبسکرائب کر لیں اور ہاں ہم نے اپنے چینل کا نام اے آر احمان رکھ لیا ہے اور بیل ایکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو وقت سے پہلے ملتے گئے مٹس کی پر ہم بات کر رہے ہیں مٹس کی پر یعنی کہ ایسی مچھلی کی جو ہشکی اور پانی پر دونوں پر رہ سکتی ہے یہ مچھلی کی لمبائٹ ٹوٹل سات انچ ہوتی ہے اور زمین سے دو فٹ انچی چھلانگ لگا سکتی ہے یہ مچھلی اپنے پروں کی مدد سے چلنے کا کام لیتی ہے یعنی کہ پاؤں کی طرح اپنے پروں کو یوز کرتی ہے یہ زمین کے اندر انڈے دیتی ہے اور زیادہ تر نمی والی جگہ پر رہتی ہے اور اپنے دشمن سے بچنے کے لیے اس جگہ کو جلدی سے کھوٹ کر اس کے اندر چلی جاتی ہے یہ مچھلی ایک ہی ٹائمیز پانی کے اندر اور اوپر دونوں دیکھ سکتی ہے کیونکہ اس کی آنکھیں اس کے سر کر اوپر ہوتی ہیں اور یہ زیادہ تر وقت اپنا پانی سے باہر گزارتی ہے کیونکہ اس سے آکسیجن کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے یہ مچھلی منگورا کے فوریسٹ میں پائی جاتی ہے اور دو فٹ اونچی زمین سے چھلانگ لگا سکتی ہے اور اپنے دشمنوں کا اندادہ لگاتے ہی یہ زمین کے اندر گز جاتی ہے اور اپنی ہراغ کے طور پر یہ چھوٹے جنگو کو بہت زیادہ اسمال کرتی ہیں جہاں پر یہ مچھلی آپ کو بہت زیادہ مقدار میں ملے تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہاں پر چھوٹے ہشرات اور چھوٹے آبی جانور بہت زیادہ مقدار میں مجود ہیں کیونکہ یہ مچھلی ان کو ہراغ کے طور پر بہت زیادہ یوز کرتی ہے تو جی فرنڈز آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور کیا آپ نے اس مچھلی کے بارے میں پہلے سن رکھا تھا اگر سن رکھا تھا تو یہ مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی منچن کیجئے گا اور یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق میں سے ایک ایسی مخلوق ہے جو مچھلی پانی اور ہشکی دونوں پر زندہ رہتی ہے